دوستو آپ سبھی کو پتا ہے پی اچ مان ساتھ سے کم والوں کو ہم عمل کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ سے زیادہ والوں کو ہم کیا کہتے ہیں سار کہتے ہیں یہ بات آپ سبھی جانتے ہوں گے اب بات کرتے ہیں پی اچ مان کی جو اکثر ایک جام میں پوچھی جاتے ہیں کن کن کی پی ایچ مان اکثر ایک جام میں پوچھی جاتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا سب سے پہلے بات کریں جل کی جل کا پی ایچ مان ساتھ ہوتا ہے اس کی پرکرتی ہوتی ہے اداسین کیونکہ جس کا پی ایچ مان ساتھ سے کم ہوتا ہے تو عمل ہوتا ہے اور ساتھ سے زیادہ ہو تو سار ہوتا ہے اور ساتھ ہو تو اداسین ہوتا ہے تو جل کی پرکرتی کیا ہے یہاں پر اداسین نیکسٹ بات کریں دوسرا تو دودھ ملک ملک یہ ہے چھے پوائنٹ چار اس کا پی اچھ مان کتنا ہے چھے پوائنٹ چار اب بات کریں مانو رکت کی مانو رکت مانو رکت کا پی اچھ مان ہے سات پوائنٹ چار اکثر اگزام میں بہت سی بار پوچھے گئے ہیں یہ ٹھیک ہے نیکسٹ ہے اپنے پاس نیکسٹ ہے ٹرماتر 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 کا پی اچھ وان کتنا ہے ٹرماتر ایکitting پرکرتگا ہوتا ہے چار پوائنٹ پانچ نیکسٹ ہے اپنے پاس نیمبو نیمبو بھی ایک پرکرتگا ہوتا ہے تو اس کا پی اچھ مان ہے ٹو پوائنٹ فور نیکسٹ ہے اپنے پاس مکھن مکھن جانتے ہو نا مکھن تو مکھن بھی چھے پوائنٹ ایک سے ہیں چھے پوائنٹ چار اس کا پی اچ مان ہوتا ہے نیکسٹ ہے سراب دارو سراب دو پوائنٹ آٹھ مانو مطر مانو مطر کا ہوتا ہے چار پوائنٹ آٹھ سے آٹھ پوائنٹ چار اس کا پی اچ مان ہوتا ہے بات کریں اب سمودر جل کی یہ امپورٹنٹ ہیں جو اکثر ایک جام میں پوچھ جاتے ہیں ٹھیک ہے انہیں میں سے پوچھا جاتا ہے باہر نہیں جائے گا ہر بار انہیں میں سے پوچھا جاتا ہے تو یہ ہیں ٹوٹل اپنے پاس ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو نو ٹوٹل اپنے ان کے پی اچ مان لکھا ہوا ہے تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے دوستو ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ضرور پرنا بنوال جہنس